اس واقعہ کا آغاز عثمان بے اور اس کے ایلپس کے ساتھ ہوتا ہے جب شہنشاہ انڈرو نیکوز کی قیادت میں بازنتیں فوج پر فتح کا جشن منایا جاتا ہے عثمان بے نے اعلان کیا کہ وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ وہ تمام مظلوم زمینوں کو کافروں سے آزاد نہیں کر دیتے اور ایک عظیم ریاست قائم نہیں کر لیتے جو صدیوں تک قائم رہی گی اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ کائی قبیلے کے مغربی ونگ کے رہیمہ عمر بی کی بیٹی ملہون ہاتون سے شادی کرے گا ملہون ہاتون ایک بہادر اور پرجوش خاتون ہے جو عثمان بے کے ویجن کو شیئر کرتی ہیں وہ ان کی کوششوں میں ان کا ساتھ دیتی دریانسنا قسطنطنیہ میں انڈرو نیکوز اپنی شکست پر غصے میں ہے اور عثمان بی سے بدلہ لینے کا عہد کرتا ہے اس میں ترکوں کے خلاف اتحاد بنانے کے لیے اپنے اتحادیوں جینوز بینی شین اور پاپی سی کو طلب کیا وہ عثمان بے کے کیمپ میں دراندازی کرنے اور اس کے منصوبوں اور کمزوریوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے اپنے جاسوس یورگو کو بھی پھیجتا عثمان بے اپنے خیمے میں واپس آئے اور اسے اپنے والد ارتغرل غازی کا ایک خط ملا جو ابھی تک کوئیے میں ہیں ارتغرل غازی اپنے بیٹے کو اس کی کامیابیوں پر مبارک بات دیتے ہیں اور اسے اپنے فیصلوں میں محتاط اور اقلمند لگنے کا مشورہ دیتے ہیں وہ اسے منگولوں کے خطرات سے بھی خبردار کرتا ہے جو اپنے اندرونی تنازات کے باوجود ترکوں کے لیے خطرہ ہے وہ اسے دوسرے ترکمان قبائل کے ساتھ اتحاد کرنے اور بازنٹینیوں کے ساتھ پر ضروری جنگوں سے بچنے کے لیے کہتا ہے اسمان بے نے اپنے والد کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور منگول کمانڈر توگے کے پاس ایک الچی بھیجتا ہے تاکہ وہ امن کی تجویز کرے اس نے ایک اور الچی کو بے کے پاس بھیجا جو اس کا بڑا بھائی ہے جو پر حکمران ہے اسے اپنی شادی میں مدود کرے وہ امید کرتا ہے کہ توگے اور گونس بے کے ساتھ مفاہمت کر کے وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے گا اور اپنی سرحدوں کو محفوظ بنائے گا تاہاں چیزیں منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہو توگے نے اسمان بے کی پیشکش کو مسترد کر دیا اور اپنے ایچی پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا اور اس کا سرحد ٹرافی کے طور پر لے لیا وہ اسمان بے کو ایک پیغام بھی پھیجتا ہے اس میں اسے ایک جن کا چیلنج دیا جاتا ہے اسمان بی نے چیلنج قبول کیا اور ون آن ون لڑائی میں توگے کا سامنا کرنے کی تیاری کیا دری افنا بے کو اسمان بے کا دعوت نامہ موصول ہوا لیکن اسے قبول کرنے سے ہچکچاتا ہے وہ ابھی اسمان بے کے صورت چھونے اور کیہان میں اپنی سلطنت قائم کرنے کے فیصلے پر تلخھیں اس سے یہ بھی شبہ ہے کہ اسمان بے اس کے خلاف سازش کر رہا ہے اور وہ صورت پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے قابل اعتماد ایلپ سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے دوسری طرف یورگو اسمان بے کے کیمپ میں گھسنے کا انتظام کرتا ہے اور اندرو نکوس کے دائیں ہاتھ والے نکولا سے ملاقات کرتا ہے جو ایک تاجر کے پھرس میں ہے یورگو نکولا کو اسمان بے کی نقل و حرکت اور منصوبوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے نکولا نے اسمان بے کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور بازنطینیوں اور سلیبیوں کی ایک بڑی فوج کے ساتھ کی ہان پر اچانک حملہ کیا اس واقعہ کا اختتام ایک چٹان کے ساتھ ہوتا ہے جب اسمان بی ٹوگے کے کیمپ کی طرف بڑھتا ہے جبکہ کیان نکولا کی افواج کے محاصرے میں ملتے ہیں اگلی قسط میں